ہیلو ویئرز میں بشیک جوہری ایک بار پھر سے آپ کا سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فنڈامنٹل کلاسز میں دیکھئے تو جو ہماری بھارتی ہے راج بیوستہ کی سیریز چل رہی ہے جس میں ہم سنسد تک پہنچ چکے ہیں سنسد کو ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے سنسد آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے بھارت کے اندر کیونکہ سارے کانون جو ہوتے ہیں وہ کہاں بنایا جاتے ہیں سنسد کے اندر اور وہی کانون ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسان بل کے بارے میں جو چل رہا ہے اتنا مدہ جو کل بھی گرما گیا 26 جنوری کے دن کئی لوگ کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ سر اس پر ویڈیو بنا دیجئے تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ میں اس کو ایک لائف کلاسز آپ کی لوں گا اور اس لائف کلاسز میں جو انیشیل جب سے وہ لائیا گیا سنسد میں اور کل تک کی گھٹنا کا بلکل بستری جکر کروں گا اس کے لئے تھوڑا سا سمیں چاہیے ایک دو گھنٹے تو کسی دن ہم آپ کے ساتھ لائف چڑیں گے دن میں تب اس بل کے بارے میں پوری باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کری جائیں گی تو چلیے ہم بھارتی راگ جوستہ کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم نے سنسد کے دونوں صدنوں کے بارے میں سمجھ لیا تھا اور سنسد کے پدادکاریوں کے بارے میں سمجھ لیا تھا آج ہم بات کرتے ہیں سنسدوں کی نرہرتہ مطلب کوئی سنسد اپنے آپ صدن کی سدستہ کب ہو دے گا کب ڈسکوالیفائی ہو جائے گا تو آج ہم اس بات کے جکر کریں گے جیسے کوئی ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایسا کام کر دیا تو آپ نوگری سے نکال دیے جاؤ گے یا آپ سسپینڈ ہو جاؤ گے یا آپ کے ساتھ کچھ رولز اور رینگلیشن جڑے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے جو ایم پی ہوتے ہیں تو ان کو اپنی صدستہ ان کی کس کس کیس میں چلی جائے گی کہ وہ ایسا کون کون سا کام کر دے یا ان پر کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں انہیں پاس سال تک یا اگر راجی سوا کی بات کریں تو اپنا پورا کارکال بنائے رکھنے کے لیے ان کے ساتھ کیا کیا بیسک کنڈیشنز جڑی ہوتی ہیں کیا ان کی کلاؤز اور کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہ اپنی صدستہ کی جو صدستہ ہے وہ نہ کھوئے تو آج ہم اسی کی بات کی جکر کریں گے کیونکہ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو چھوٹی سے بھی چھوٹی چیز جو ہے وہ بھارتی راجیوستہ میں چھوٹے اور آپ کا پورا کنڈیشن کہیں سے بھی غلط ہو تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہم سانسودو کی اپنی یوگتہ سے کیسے کھو سکتے ہیں سانسودو کی نرہرتہ اس کو بول سکتے ہیں تو اس کا جو جکر ہے وہ سویدھان میں انوچھید 101 سے 104 جب آپ پڑھیں گے تو اس بات کا جکر آتا ہے سویدھان کے بعد پانچ میں آرٹیکل 101 سے from 101 to 104 کی دیکھیں دیکھیں کیسے کوئی سانسود جو ہے وہ اپنی صدستہ کو کھو دے گا تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ صدن کی کارواہی ہوتی ہے جیسے کی آپ دیکھتے ہیں میٹنگ ہوتی ہے جیسے ہم جنرلی جانتے ہیں کہ تین صدر ہوتے ہیں ایک بجٹ صدر ہوتا ہے ایک مانسون صدر ہوتا ہے جس کے بارے میں جکر کریں گے ہم آجے ایک سیدھانی صدر ہوتا ہے یا بشیس پرسکتیوں میں سانسودو کا کوئی صدن بلایا جاتا ہے تو اگر کوئی صدن کوئی بھی سانسودو دونوں صدنوں کا چاہے وہ ایم پی کا ہو وہ ایم پی چاہے راج سبا کا ہو چاہے وہ لوگ سبا کا ہو تو اگر کوئی بھی سانسود ساٹھ دن تک مطلب سسٹی ڈیس یہ پوچھا جاتا ہے اوبجیکٹیم میں کتنے دنوں تک تو سسٹی ڈیس تک اگر مان لی جیئے انپستت رہتا ہے اپسینٹ رہتا ہے صدن میں جیسے دونوں ہاؤس ہیں اس نے میٹنگ میں بھاگ نہیں لیا صدن کے کسی اس میں صدن کا کوئی صدن لگا چاہے وہ لوگ سبا کا لگا چاہے وہ راج سبا کا لگا جس کا وہ ایم پی آر اس میں پریجنٹ نہیں ہوا بینہ کسی سوچنا کے مطلب کہتے ہیں نا کہ آپ جیسے کوئی نوکری بھی کر رہے ہیں اور آپ کو اپسینٹ پایا جا رہا ہے بینہ کسی سوچنا کے تو آپ کو کسی ٹائم اینڈ کنڈیشن ہوتی کہ اتنے ٹائم تو آپ کو سسمنٹ کیا جائے گا یا اتنے ٹائم کے بعد آپ کے اوپر یہ کارباہی کری جائے گی تو اسی طریقے سے اگر کوئی سانسس ساٹھ دنوں تک سانسسس کے اس کسی بھی صدن کی میں بھاگ نہیں لیتا ہے بینہ سوچنا کے مطلب انپستت رہتا ہے تو اس کی جو صدستہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مطلب اگر کوئی ایم پی ہے اور ساٹھ دن تک وہ نہیں ہے اور اس نے اپنے ادھیکش کو اگر ہم لوگ سبا کی بات کریں تو سپیکر یا ادھیکش کو راج سبا کی بات کریں تو سباپتی یا اپراشپتی کو ایک ویٹن میں یہ اپنی کارن نہیں بتایا کہ اس کے پیچھے کیا کارن تھا یا میں ساٹھ دن تک کیوں صدن میں اپستت نہیں ہوں گا اگر اس بات کا ذکر کیے وہ چپ چاپ بیٹ جاتا ہے اور بھاگ نہیں لیتا ہے تو اس کی جو سانسس کی صدستہ ہوتی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے مطلب پھر وہ ایم پی نہیں رہتا ہے تو پہلا کنڈیشن تو یہ اپس کا اپجیکٹی بلتا ہے کتنے دن تک ساٹھ دن تک اب دیکھیں دوسری کیا کیس ہوتا ہے کہ سانسس کی اپنی صدستہ کھو دے ایم پی ایم پی نہ رہے دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ دیکھئے لیکن کہ جیسے اگر کوئی سانسس ہے وہ لوگ سبا کا سانسس ہے اب اس کی اچھا ہوئی کہ میں راج سبا کا بھی سانسس بن جاؤں کہ راج سبا میں وہ جانا چاہتا ہے یا راج سبا کا کوئی سانسس ہے وہ لوگ سبا کا الیکشن لڑتا ہے جن دلی ایسا ہوتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ سبا کا ایم پی بن جاتا ہے مطلب ایک صدن کو چھوڑ کے ایک صدن کا تو وہ ایم پی تھا ہی اور وہ دوسرے صدن کے لیے نرواجت ہو جاتا ہے اب اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک صدن کی صدستہ چھوڑنی پڑتی ہے چودہ دن کے بیتر کتنے دن کے بیتر چودہ دن کے بیتر اس کو اپنی ایک صدستہ سے تیاک پتر دینا پڑتا ہے کہ اگر وہ راج سبا کا ایم پی تھا آپ سپوچ کر یہ الیکشن ہوئے اس نے لوگ سبا سے اس کو ٹکٹ مل گیا اور وہ لوگ سبا میں ایم پی بن گیا اب اس نے کیا کرا کہ چودہ دن تک اگر جو ہے راج سبا کی صدستہ کیا تیاک پتر نہیں دیا اور لوگ سبا کا ایم پی نرواجت ہو گیا تو کیا ہوگا اس کیس میں آٹومیٹکلی جو ہوگی اس کی دونوں صدنوں کی صدستہ ختم ہو جائے گی مطلب اس کا چناؤ جیتنا بھی بیکار ہو جائے گا اور جہاں کا وہ پہلے ایم پی تھا وہ بھی ایم پی نہیں رہے گا راج سبا کا تو یعنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک صدن سے زیادہ دوسرے صدن کی اگر صدستہ لیتا ہے یا دوسرے صدن میں سانسد بنتا ہے تو اس کو ایک صدن کی جو صدستہ ہے وہ چھوڑنی پڑے گی مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کوئی لوگ سبا کا بھی ایم پی اور وہ راج سبا کا ایم پی بھی رہے تو دوسرا کیس یہ بنتا ہے اور یہاں پر یہ پوچھا جاتا ہے کتنے بھی دن کے بیتر تو فورٹین ڈیز کے بیتر اس کو اپنا جو ہے تیار پتر دینا ہوتا ہے ایک صدن سے دیکھئے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بھارتی راجستہ کی سیریز آپ کی کاسل آگے خود گئی ہے اگر آپ کی کوئی ویڈیو مس ہو گئی ہے کہیں سے آپ کو کوئی لگتا ہے کہ یہ بات مجھے سونڈ میں نہیں آئی ہے تو ہمارے چینل کی جو پلی لسٹ ہے آپ جب جائیں گے ویڈیوز کے برابر میں ایک کولم ہوتا ہے پلی لسٹ وہاں پر جائی ہے پوالیٹی کے سیریز کھولی ہے اور آپ کو پوالیٹی کی ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر ملتی رہیں گے اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی لاب مل رہا ہے تو پلیز پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنا ہی ہمارا منوبل پڑتا ہے اور ہمارا پریاس رہتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ زیادہ سے زیادہ بڑیہ لے کے آئے جیسے آپ کو کوئی دکت ہے تو کمنٹ باکس میں آپ دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بات ہو گئی کوئی ایم پی تھا آپ سپوچ کریئے کوئی ایم ایلے ہے مطلب بیدھان سبھا کوئی ایم ایلے ہے اب وہ لوگ سبھا کے لیے الیکشن لڑتا ہے یا راج سبھا کے لیے الیکشن لڑتا ہے اور وہ وہاں کا ایم پی نرواجت ہو جاتا ہے تو اس کو بھی کیا ہوگا کہ جو اپنی بیدھان سبھا کی صدستہ ہے وہ چھوڑنی پڑے گی مطلب وہ اب ایم ایلے ایم پی ایک ساتھ نہیں رہ سکتا کہ آپ میں اس بیدھان سبھا چھتر کا ایم ایلے بھی ہوں اور اس لوگ سبھا چھتر کا ایم پی بھی ہوں ایک آدمی ایم ایلے ایم پی نہیں ہو سکتا اگر وہ ایسا نہیں کرتا سینٹ کلاؤز ہوتا ہے کہ فورٹین ڈیس کے انترگر اگر وہ اپنی بیدھان سبھا کی صدستہ نہیں چھوڑتا تو اگر وہ لوگ سبھا میں نرباچت ہو گیا تو وہ سانسط لوگ سبھا کا نہیں رہے گا پھر سے باپس لوٹ کے کہاں آ جائے گا ایم ایلے تو جنرلی ایسا ہوگا نہیں اگر وہ ایم پی بن گیا تو وہ ایم ایلے کی جاگ دے گا لیکن یہ کلاؤز رکھیں اگر کوئی لالچ میں ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ کلاؤز کنڈیشن ہوتی ہے یہ بھی سیم ہے چودہ دن کے اندر اگر وہ ایم ایلے ایم پی بننے کے بعد ایم ایلے کی پوشٹ کو نہیں چھوڑتا تو اس کی جو ایم پی کی پوشٹ ہے وہ کینسل ہو جائے گی تو یہ تو تین جنرل کیس ہوتے ہیں کہ سانسط اپنی سدستہ کیسے کھوتے ہیں آپ دیکھیں پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بات کری تھی اور ایک